موسیقی جیپر پلس نیوز کے سبی درشکوں کو میرا رمشکار آج ہم بات کریں گے ابھی بھاوہ ایک تا آندولن کے راستی ہے سہیوں جک مشتہ منیج بجی برگی سے اور جانیں گے کہ جو پرائیوٹ سکول کرونا کے دوران اور لوگ ڈاؤن کے دوران سرکر کی گائیڈ لانوں کا اُلنگن کر رہے ہیں یہ کہاں تک سہی ہے منیج جی میں آپ سے کوشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی پرائیوٹ سکولوں کے دوران پرائیوٹ پرائیوٹ پریکشہ لی جا رہی ہیں یہ کہاں تک سہی ہے اور کیا یہ گائیڈ لان کی اکوننگ ہو رہا ہے دیکھیں بہت ویڈم بنا ہے کہ اس پاس چروپ سے سرکار کی گائیڈ لان اس کے اوپر لکھت کے اندر بنیوی ہے کے اندر سرکار راجے سرکار دونوں نے اسکولوں کو باقاعدہ اس کی پوری کوویٹ کی پالنا کیوئی اور کس طرح پریکشہیں اس کی گائیڈ لان دیئے اور ابھی تا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے دیش کے اندر دسوی کی پریشنے استقیت کی گئی دسوی رد کی گئی اور باروی کی استقیت کی گئی اس کے باوزود بھی اسکولوں کے اندر کسی طرح پریاس کیا جا رہا ہے ان کی پوری طرح سے رجیاں اڑائی جا رہی ہیں میں کہنا چاہوں گا اس گائیڈ لان کی اس کا تاجہ اوڈھارن ہی آپ نے اکبار کے اندر دیکھا ہوگا آج کے مہارانی گائیتری دیوی اسکول جائپور ایک جیتا جاتا ہے ایک اوڈھارن ہے کہا جاتا ہے کہ جو پکڑا جائے وہ سامنے آ جاتا ہے جو نہیں پکڑا جائے وہ کام کرتا رہتا ہے تو اس پسٹ روپ سے آج کے میڈیا نے اس کو پتری کا باسکر میں بھی بلکل اس پسٹ روپ سے آیا ہے کہ پوری طرح سے وہاں پر کل پرائیو جیگ پریکشہ ہیں باروی کلکشہ کے بچوں کو وہاں پر کچھ بلائیا گیا لیپ کے اندر کچھ پریکشہ کے نام کے پر بلائیا گیا اور جب اس کے اوپر ابھیباؤ کو نے شکایت کری ہمارے پاس بھی اس کی شکایت آئی ہم نے آگے اس کو آگے فرورڈ کرا اور یہ باتیں آگے بڑھی تو اس میں شکشہ ویباؤ کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور شکشہ ویباؤ کی ٹیم تین گھنٹے تک ان کو بندک بنا کے مطلب بندک بنا اس لیے باقیدہ لکھا یہ شب دکبار کے اندر کہ ان کو روک لیا گیا وہاں پر اور جب تک پریکشہ پوری نہیں ہوئی تب تک ان کو آنے نہیں دیا گیا انہوں نے آگے ڈپارٹمنٹ کو سوچنا کری جلہ شکشہ دیکاری جی کو بھی پھوننا کری انہوں نے بولا کلیکٹر صاحب کے اس سے ہم نے پرمیشن اس کی لیے جب جلہ شکشہ دیکاری نے کلیکٹر صاحب کو کال کیا تو کلیکٹر صاحب نے بلکل اس چیز کے لیے منع کیا تو کنڈل سانگوان صاحب جی اور یہ معاملہ جب سامنے آیا تو اس کی گہرائی سے اس کی پڑتال ہونی چاہیے اور بالکل جو اس کے اندر دوشیوں اس کے اوپر سخت کے سخت کارروائی ہونی چاہیے اس کے اندر بہت ہی کھلے عام روپ سے راجستان کی راز دہانی جیپور کے اندر ایک ایسا اسکول جو مہارانی گایتری دیوی نے ایک ویزن کو لے کر سنسکار سنسکرتی کو لے کر بچوں کی شکشہ کو سمرپت ایک سنسطہ کری تھی نشت روپ سے ایک سورنی مدھیا ہے وہ میری خود کی ڈاٹر وہاں پڑتی ہے میں وہاں کی ابھیباؤک پریشت کا پربکتہ بھی ہوں اور واقف ہوں کہ ورطمان جو وہاں کا ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے پرائیٹی کچھ اور ہو گئی ہے وہ جو دشا مہارانی گایتری دیوی جنہوں نے دی تھی جو ویزن ایک مہارانی گایتری سکول کا اس سے آج پورا سرسے بھٹکاؤ نظر آتا ہے کیونکہ بچوں کی جان کی بینہ پروا کیا آپ ان کو بلا رہے ہو جب سرکار نے بنا کر دیا جب ایکزام آگے چیزیں ہو گئی کس آدھار کیوں پر ان کو بلایا جا رہا ہے یہ کونسی ایس سمیدن شاہلتا ہے یہ سکول کونسا پارٹ پڑھانا چاہ رہے ہیں بچوں کو اور اپنے ہی گھنٹے تک وہاں رکھا گیا تو یہ بچے یہ پڑھ رہے ہیں اکبار کے مادیم سے بچے تو یہ اسکول ہمارے بچوں کو لیسن کونسا سکھا رہے ہیں یہ سمجھنا پڑھے گا بندک بنا لیا جائے جھونٹ بولا جائے کلکٹر کیا بول رہا ہے ہم کیا بول رہے ہیں جو بھی میں نے کیوال اس کے نیوز تحقیقات آئی اکبار میں اس کے آدھار پر بول رہا ہوں اس کی تکتھیوں کے آدھار پر جانکار ہو اور ان کو سکتے سکتے قدم اٹھائے جانے چاہیے سرکار کی نہیں سن رہے ہیں کائیڈلین کی پالنا نہیں ہو رہی ہے کھلے عام دھجیاں اڑھائی جا رہی ہے اس گلابی نگری کی رازدھانے کے اندر کھاموش بیٹھے رہیں گے تو خوڑی کام چلے گا اس کے اپر کاروائی ہونی چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پر جانس ٹیم گئی شکشہ بیباگ کی لیکن جو ادھکاری پرکشہ لے رہے تھے وہ کون ادھکاری تھے اور جب انہیں پرکشہ لی تو ان کے بعد کوئی پرمیشن رہے ہوگی کام کرنے کے اس کے بعد ہی آلا ہوئے ہوں گے وہی آپ کی بات رکھی میں نے واقعہ دا اس کے اندر ہے کہ کنڈل سانگوان صاحب کا کہنا ہے کہ کلیکٹر صاحب سے انہوں نے پرمیشن لی اور کلیکٹر صاحب سے انہوں نے بات کری تو سامنے آیا کہ کوئی پرمیشن نہیں لی گئی تو یہ اس پر صورت سے انہوں نے پرمیشن نہیں لی گئی اچھا میں کہتا ہوں کہ پرمیشن بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ سامنے آ گیا جو بھی استطیق آ جائے گا لیکن یہ صاف صاف دکھ رہا ہے کہ سرکار نے بالکل کے اندر راجے سرکار نے موکھے پرکشہ ہیں استغیت کر دی پوسپون کر دی پورے دیش کے اندر ماحول الگ ہے اتنے زیادہ کوس کیس لگاتر بڑھ رہے ہیں اور اس بار بچوں کے اندر سکرم زیادہ فیلنے کی پرسنٹیز کلیر کٹ میڈیا کے مادیم سے آئی ہے کہ اس بار گراہ بڑھ گیا بچوں کے پر بہت زیادہ پرباہ ہے ایسے کے اندر کیوں آخر دباؤ ڈال کر بچوں کو بلائے جا رہا ہے کیوں کیوں کیونکہ شاید آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا ٹریک کرنا ہے فیس وصول ہی کرنی ہے الگ الگ سمیں آپ لوگوں نے کام کیا ادھی کانشتے میں کہنا چاہوں گا سارے اسکول نہیں ہے ایسے ادھی کانشتے نیجی اسکول جن کی بچوں کی فیس پچیس ہجار سے اوپر ہے ان لوگوں نے کھولے آم دادہ گری کر رکھی ہے کھولے آم میں شب دے مجھے یوز میں لینا پڑ رہا ہے بہت ہی بہاوکتا کرن اور سمویدن شیلتا جی کرن کھولے آم دھجیاں اوڑ رہی ہے اور باقاہ ادھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈریلی کالز آتے ہیں مارے پاس جو میں آدھا ہم کو آج بات بور رہے ہیں بہاوک ایک تاندورن کی ہیلپ لائن کے اوپر 930933362 کے اوپر شکایتیں آتی ہیں یہ تو کیول ایک ایمجڈی کا معاملہ سامنے آیا ہے میں کہنا چاہوں گا سرکار سے اور شکشاہ بہاک سے کہ آج آپ نے جو پرثنی منڈل وہاں بھیجا جو جاج کرنے کے لیے ان کے اوپر جب یہ بندک بنایا گیا تو آج آپ ایکشن لینے کو تہیار ہو لیکن تمام اسکولوں کے اندر کیا ہوگا میں نام دینا چاہوں گا آپ کو سینڈ جیویر اسکول جیپورگا کورٹا سینڈ جیویر اسکول سینڈ میری اسکول سینڈ جیویر اسکول ان سب کے تکچوں کے ادھار کے اوپر کس ڈیٹ کو کس ابھیباؤک کو کیا کہا گا یہ ہم دینے کو تہیار ہیں یہ سارے اسکول ایسے ہیں جنہوں نے کھلے آم دھجیاں اڑائی اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا یدی آپ سمیہ پر ماننی ایکشن لے لیتے اندر اس سمیں ستے کے اوپر کام کرنے والے شاشک چاہیے اور ایسے شکشک چاہیے جو سیوا کا بھاو رکھتے ہوں یہ لو بھی اور لالچی لوگوں کے دن اب بدلنے پڑیں گے اور اس کے لیے بھاو کے ایک تاندر پورے ہمشتہ دی کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرے گا سر اب یہ آپ نے کچھ اسکول کے نام لیے کیا آپ نے کبھی پریاس کیا ہے کہ ان سے کوئی سنباد ہو سکے باتچیت ہو سکے ایک بار میں ہی کئی بار پریاس ہوئے ورب علی کے ساتھ ساتھ لکھت کے اندر بھی ہوئے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے چینل سے بات ہوئی تھی جب دتایا تھا کہ لکھت کے اندر ہم نے باقاعدہ ان کی جو اشیش نے ان کو ہم نے لکھت کے اندر دیا کہ یہ سمواد کے مارک کھولی جائیں سوفیا کے سکول کے بات کریں تو چار گھنٹے پردشن ہونے کے باوزود بھی جب انہوں دروازے بند رکھے تو یہ باتیں بڑی کوٹا سے آج ہمارے پاس کم سے کم پچھلے پندرہ دن کے اندر دو ہجار ابھیباؤک جڑے ہوئے ہیں اور کم سے کم پانسو شکایت ہیں وہاں پر کوٹا سے ہم کو آئیے میں اٹھانا چاہوں گا کوٹا کے معاملہ کوٹا کے اندر بھی سوفیا اسکول نے پوری طرح سے منمرجی کر رہی ہے لیکن اس کے اندر رول کہیں نہ کہیں ہمارے ابھیباؤکوں کا مہتبو نہیں بس سمجھنا پڑے گا ہم لوگوں نے ہی انکیاں کتار لگا لگا کے ایڈمیشن کرے کرے اور ان کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے اتنا بڑا بنا دیا کہ یہ بھول گئے اس گریمہ کو جو اسکول کے سنسطہ پک تھے انہوں نے کیوں اسکول بنایا تھا یہ ان سارے ویلیوز کو بھول گئے اور یہ کس اہنکار کس جوم کے انترہ گئے ہیں لوگ لیکن یہ ایک بات دھیان رکھنی چی جو ابھیباؤک ان کو یہاں پہنچا سکتا ہے اس کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو نہیں چلا سکتا ہے دن مرتا کے ساتھ آج میں تھوڑا بھاو میرے تھی ہیں سمویدن میں کہنا چاہوں گا لیکن میں یہ ساری کوائیت کیول اس لیے ہو رہی ہے کہ شکشہ پریوار میں ہم ایک سندر واترون کی ستھاپنا کریں پھر ہاتھ جوڑ کر نویدن کرنا چاہوں گا ابھی بھی سب کچھ نہیں دگڑا ہے پونہ ہے سموات کے مادیم کھولیے اور یہ گلتیاں کرنا بند کیجئے یہ نادانیا کرنا آپ شکشک ہیں پورا اندوستان کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس دیش کا بھوشہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ کونسا بہوار کرنا ہے اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو چیک کیریت بدلئے اس کو نیت وقت بدل دے گا اور ہم نے تیہ کیا ہے ہم باقاعدہ اسکولوں کے لیس جاری کریں گے کونسے اسکول سمویدنہوں کے آدھار کے اوپر شکشہ کی آدھار کے اوپر سیوہ کے آدھار پر کام کرنا ہے دیش کے سمویدھان کو مانتے ہیں سمویدھان کی دھجیاں اوڑا رہے ہیں سرکار جو نیمد کہہ رہے ہیں اس کی دھجیاں اوڑا رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کا آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کی دھجیاں اوڑا رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت بڑا دوش کہنا چاہوں گا میں ڈالٹ شکشتہ منتری جو کہنا چاہوں گا میں جلال شکشتہ دیگر جو کہنا چاہوں گا آج تک آپ بتائیے اتنی شکایت ہم نے کریے میں آپ کو بتائیں گا کتنی شکایت ہی گری کتنوں پر کاروائی گریہ آپ نے آج آپ کے ڈپارٹمنٹ کا وہاں پر وہاں تین گھنٹے دکھئے تو آج آپ اس کے پر ایکشن لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ان تمام اسکلوں کے اندر بھی کاروائی کیجئے ہم آپ کو دیں گے پروف ان اسکلوں کے باقایت ان کے پر کاروائی ہونی چاہیے سر بیکار جی آپ کے پاس پر پیرنٹس کے فون آئے تھے ماملہ کیا تھا دراصل ابیباؤ کے ایک تاندولن کے تحت ہم نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہوا ہے جس کے تحت کافی ابیباؤکوں کے ہمارے پاس فون آ رہے ہیں جیسا کہ سرکار کی اور سپریم کورٹی کی گائیڈ لین ہے کہ کسی بھی بچے کو اسکل سے نشکاشت نہیں کیا جائے گا اور آگے کلاس میں پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن ورطمان استطیقی میں یہ ہے جیسے دیفینس پبلک اسکل سے ابھی کوئی ابیباؤک مہیلہ ہے ان کا فون آیا میرے پاس میں کہ وہ سو پرتیشت فیس جب مانگ ڈیپوزٹ کرنے کے لئے ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ ابھی تک ہم اس ستھیتی میں نہیں آئے ہیں تو اب ہمارے جو بچے کو آگے کلاس میں پرموٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور ہم سے جو اگلے جو سہشن ہے اس کی بھی پوری فیس مانگی جا رہی ہے تو اب اس طرح کے جو ابیباؤک جو پیڑی تبیوز آگے ان کے لئے کیا دشا نردیش ہے ان کو کیا کرنا چاہیے وہ بڑے ہی اسمنجس کی ستھیتی میں کیا یہی سب چلتا رہے گا منیج جی میں آپ سے بارے میں وچار جاننا چاہوں گا ان ابھی باؤکو کے لئے کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں منیج جی آپ بتائیں کہ واسطہ میں دیکھتا بہت زیادہ جگہ ہوگی کیا اس کے لئے کچھ بجن ہے سر یہ سمسیا اتنی زیادہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہلپ لین کے اوپر روچ کے دوستوں کے آس پاس ایوریج پچھلے سات دن کے اندر کال آ رہے ہیں ہم ان کو کیونکہ ایک وقتی کے لئے سمباب نہیں ہے جنہا اس کو اٹین کرے اس کو ہم نے واپس کال کر کے ان سے بات کرتے ہیں اس میں مکھے روپ سے ابھی جو سب سے جیدھا سمسیا جیپور اور کوٹاس میں ہے راجستان کے اندر اور یہ دونوں جگہ ایسی ہے کہ یہ رازدھانی ہے اور وہ کم سے کم شکشہ کی ایک نگلی کہا جاتا ہے ہاں بے وہ ایجوکیشن کا اور ان دونوں جگہ اندھیرگردی مچیوی ہے پوری طریقے سے کوٹاسے تو میری کل بات ہوئی وہاں پر معلوم پڑا ہے کہ اسکول والوں نے جو ان کی ایسیوشن انہوں نے ایک بٹنگ کری ہے اور اس میں تیہ کیا گیا جب تک کی پرموٹ آگے نہیں کریں گے جب تک کی یہ فیس کئینا کہ ان کو ملنی جاتی ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں باقاعدہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن آ چکی ہے کہ چھے کشتوں کے اندر آپ فیس لیجئے اور اس میں سے دو کشتیں جو گئی ہیں اس وہ دینے کو بیباک تہیے آ رہے لیکن آپ اس کو کہیں ٹی سی نہیں آج ہی سینٹ میری سکول آج میرے پاس باقاعدہ ریکوڈڈر میں نے سینٹ میری اس میں بات کری ہے تو وہاں کے وہ جو اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ دیکھتے ہیں ان سے میرے آج بات ہوئی ہے وہ باقاعدہ کہنا ہے کہ نہیں آپ اسکول میں آکے بات کیجئے اور یہ فیس جمع تو کرانی پڑے گی ہم پرموشن کیسے کریں گے آگے ہمار کو تو کیا پتہ وہ نہیں کر آئے تو ہم کو بچے کو دوسرے کو الٹ کرنی پڑے گی صاف اس پسچے گائیڈ لائن ہے کہ آپ بچے کو فیس کے کرانے سے نہیں روک سکتے ہو اور یہ پورے راجستان میں ایسی بہت ساری سیکڑوں نہیں ہزاروں کی سنکھیا کے اندر یہ ہے لیکن میں کیا کہوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سننے حالہ نہیں اس دیش کے اندر کوئی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو یہ میں کہنا چاہوں گا لیکن یہ بہت ہو گیا ہے اس پسچے روپ سے ابیباؤں کو ایک مت ہو کر اور کھڑے رہنا پڑے گا اور اپنی یونیٹی اور اپنی طاقت کے اندرسار ستے کا دامن تھامی ہے ہمارے بچے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ یادی آز ہم جلمر سے اور ڈر کر اگر سنننڈر ہوئے تو کبھی پنہ ہے دوبارہ ہی شکشہ کے اندر اندر ان لوگوں کو اور پروتسان ملے گا اور یہ لوگ پھر شوشن اور بشتہ چار کرتے جائیں گے یہ دور ایک لڑائی چل رہی ہے اس طرح میں اور یہ لڑائی سمادھان کے لیے ہے اور اس سمادھان کے لیے ہم سب کو ایک منچ پر آ کر پر اپنی بات کہنی پڑے گی جو اسکول اس کی ہماری بات کو کہیں نہ کہ سنیں گے سمجھیں گے سیوہ کے باؤں سے ان کو ویلکم کیا جائے گا ان کا سمبان قیام رکھا جائے گا اور اس میں بتانا چاہوں گا شکشکوں کی کوئی بھومی کا غلط رہی ہے اس میں شکشک سارے کے سارے بہت اچھے سے گام کر رہے ہیں یہ کل کچھ لوگ جو گریڈی لوگ آ گئے ہیں اس کو انہوں نے انڈسٹی جو بنا دیا لالچ کے کارن یہ لڑائی سیدھی سیدھی ان سے ہے شکشک اسے کوئی لڑائی شکشک تو بند نہیں ہے پوجھے نہیں ہے اور شکشکوں نے اپنا پورا دھرم نیبایا ہے کرونا میں نیبا رہے ہیں پوری محنت کر رہے ہیں میں پرنام کرنا چاہوں گا ان سب شکل کو لیکن یہ جو یہ اس میں جو پونجی پتی گز گیا ہے نا گریڈی لوگ جن کی بھوک ایک گاڑی سے نہیں ہو رہی ہے جن کو بڑے بڑے بنگلے چاہیے جن کو بڑے بڑے مکان چاہیے جن کو بڑے بڑے نام اور شورت چاہیے اور کہیں نہ کہیں یہ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں جو اپنا حصہ کہیں نہ کہیں دے دیتے ہیں میں بہت ہی سکھوڑے شبدوں میں کہنا چاہوں گا اس نے اس دیش کو کہیں نہ کہیں شکشہ کو جکڑ دیا ہے اور یہ دور چل رہا ہے یہ کرونا نے ان کے چہرے پاک سامنے لا دی ہیں یہ ان کا سمبان تو ختم ہو چکا بہت کم اسکول ہیں جن کا سمبان رج بچا ہے بہت سے لوگ ہیں اچھے بھی ایسا نہیں ہے لیکن باقی لوگوں کی تو ویدائی کا سمیں آ گیا ان کو تو اب صدھرنا پڑے گا نہیں تو سمیں صدھر دے گا سر فینلی اسکول سنچالکوں کو یا ان اسکولوں کو جو اس طرح کی گتیبیدیاں کر رہے ہیں آپ پریشان کر رہے ہیں پیرنٹس کو اسٹرنٹس کو ان کے لئے فینلی کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے تیکیے ونمبرتہ سے میسیج دینا چاہوں گا کیونکہ یہ اس کا انتی ہی نہیں ہے کوٹ کے چیری میں جائیے شکایتیں کیجئے درنے کیجئے پردیشن کیجئے میڈیا باجی ہو یہ اس کی کوئی سیما نہیں ہے لیکن اس کا نقصان کن کو ہو رہا ہے ہمارے نونی حالوں کو اس دیش کے بھوششے کو ہمارے بچوں کو ودیہارتیوں کو ان کا درد کیجئے آپ کی ہماری دونوں کی ذمہ داری ان بچوں کے پرتی اس دیش کے پرتی سمویتناوں کو سمجھئے یہ دیش سیوا کا دیش ہے گروکل پدیتی کا دیش ہے راجہ جو ہے گرو جی کو جو جنگلز ان کو ملتا تھا وہ سیوا کے بھاؤ سے چلاتے تھے ان کا سمبان آس تک رہتا تھا آج بھی وہ نام سوڑنی مکشروں میں لچے گئے ہیں لیکن یہ جو لالچ ہے نا اس کو میں کرپیا نویدن کروں گا کووڈ نے بتا دیا آج کا بھروسہ نہیں ہے جو کل ہمارے ساتھ چل رہا تھا وہ آج نہیں چل رہا کووڈ سے چلا گیا وہ سب کچھ یہی رہ جانے والا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا ہے دعائیں اور آشروات جانے والی ہے میں پھر کہنا چاہوں گا سیوا کا پتہ اپنائیے سمبات قائم کیجئے سب کچھ اس دیش میں اچھا ہو جائے گا اس دیش آگے چل رہا ہے پوری دنیا بھارت کو دیکھ رہی ہے آج اور ہم کیا کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے اور اس کے بارے میں میرا ماننا ہے کہ سمبات کے دوار کھولیے ہو سکتا ہے ہمارے لیول پر جرد سے ادھا پرتکریہ ہوئی ہو یا کوئی باتیں ہوئی ہو وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی اب دوار تو کھولیے کہ اسا تمام ابھیباؤکوں سے آپ کے چینل کے مادیم سے میں پورے دیش کے جتنے بھی سماس سے بھی ہیں چنتہ کے شکشا کیلئے چنتہ کرتے ہیں ان سنگٹھنوں کو کہنا چاہوں گا اب اس دیش کے اندر ایک ویکلپک ویاستہ میں شکشکوں سے نویدن کرنا چاہوں گا ایسے شکشک جو کی کیول جو چاہتے ہیں کہ ان کا پریوار جو لالچی نہیں ہے وہ لوگ آگے آئیے ابھیباؤک ایک تاندولن 930933662 ہم پورے دیش میں اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں سیوہ کے بھاو سے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں ان کو ان کا ملے گا جو وہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ لالچی لوگوں کو اب دور کرنا پڑے گا تو ایسے تمام لوگ آگے آئیے ایک ویکلپک ویاستہ تیار کریں گے آن لائن کی بات کر رہے ہیں آن لائن کے اوپر ایک سسٹم آنے والے شروع کرنا چاہیے اور اس کے اندر ہم نے سرکار سے واقعیتہ مانگ بھی کریے ہم نے ابھی دو دن پہل ہم نے مانگ کریے کہ ایک ویکلپ پر روپ سے ویوستہ ہو کہ آن لائن بورڈ بھی اب دیش کے اندر بننا چاہیے جس سے کہ ان کی یہ جو ایک طرفہ جو پرابلم کیا ہے یہ لوگ کیوں اتنا اہنکاری اور ادادگری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ویکلپ نہیں ہے مارے پاس میں اب ویکلپ پر کام ہونا چاہیے اور ویکلپ پر کام کے لئے بھی ابھیوہ کا ایک تاندولن جلدی ہی پہل کرے گا اور پورے دیش سے آپ کے مادیام سے آوان کرتا ہے ایسے سیوہ بھاوی لوگ آگیا ہیے ایک ویوستہ کھڑی کریں گے جو بولیوں کے آدھار پر کام کرے گی سیوہ کے آدھار کے پر کام کرے گی اس دیش کو وشوگروہ بنانے کی دشا میں کام کرے گی اس کے پر کام کرے گی بانی پارک ہارٹ اینڈ ای سی پی جنرل ہسپیٹل یو ایس ایف ڈی ای امریکن ہارٹ اسوسییشن دوارا نمو دیت راجستان کا پرثم انتراشتری مابدن ٹوکیہ نوسار ہارٹ اٹیک کے مریضوں کا بینا سرجری بینا بھرتی کیے ای ای سی پی دوارا اتیادھونی کے لاج موسیقی موسیقی